چپ تازیہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ایسا تازیہ کا جلوس جو خاموشی سے منقض کیا جاتا ہے روایت کے مطابق چپ تازیہ کا آغاز حادثاتی طور پر 1857 کی جنگ ازادی کے فوراں بعد نواب احمد علی خان نے لکھنو میں کیا ناظرین چپ تازیہ کی تاریخ آپ پروفیسر ڈاکٹر غلام عباس کی زبانی سن رہے ہیں اٹھارہ سو ستاون اور اٹھارہ سو اٹھاون کے دوران ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت نے نواب صاحب کو عوض کی انقلابی طبیعت رکھنے والی ملکہ بیگم حضرت محل کی حمایت کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ادھر نواب صاحب گرفتار ہوئے اور ادھر امام حسین علیہ السلام کے چیلم کی تاریخ آن پہنچی چیلم کے اس جلوس کے تمام تر انتظامات نواب صاحب نے اپنے ذمہ لے رکھے تھے دورانے گرفتاری نواب صاحب نے اپنی بخیر و افیت رہائی کے لیے منت مانی چنانچہ نواب صاحب موجزاتی طور پر رہا ہو کر گھر تو واپس آ گئے لیکن جب تک چیلم کی تاریخ جا چکی تھی اور حسب منت دیر سے جلوس نکالنے کے لیے کمپنی کی حکومت سے اجازت طلب کی گئی اس اجازت نامہ کے مطابق جلوس چیلم آٹھ ربیو لول کو نکالا گیا ناظرین یہ بھی خیال رہے کہ آٹھ ربیو لول دراصل گیارویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن بھی ہے اس طرح سے محرم الحرام میں ازاداری کا سلسلہ جو کہ پہلے یکم محرم سے بیس سفر تک یعنی پچاس دنوں پر محیط تھا اب آٹھ ربیو لول یعنی اٹھ سٹھ روز تک پھیل گیا بعض شیعہ علماء کے خیال میں چونکہ گیارویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر بارویں امام مادی علیہ السلام کے عمر صرف پانچ برس تھی اور دروازے پر عباسی خلیفہ آل محطمت کے فوجی کڑی نگرانی کر رہے تھے جن کو یہ حکم تھا کہ اگر گھر سے کسی بھی مرد کے رونے کی آواز آئے تو دروازہ توڑ کر اندر جاؤ اور اسے پکڑ کر دربار میں پیش کیا جائے اس طرح سے کم سن امام خاموشی سے اپنے باپ کے سرحانے آنسو بہانے پر مجبور تھا لہٰذا چپ تازیہ کا جلوس خانوادہ امامت کی اس خاموشی کی یاد کو تازہ کرتا ہے اشورہ کے جلوسوں کی طرح چپ تازیہ کے جلوس کے ساتھ بھی تازیہ زریعیں اور علم اباس وغیرہ ہمراہ ہوتے تھے چند نوجوان کبھی کبھی آہستہ آواز میں نوحہ خانی کرتے جاتے تھے اسی طرح ماتمداری بھی آہستگی کے ساتھ علامتی طور پر ہو رہی تھی چیلم کی سابقہ روایت کے بالکل برعکس اس جلوس کے ساتھ کسی قسم کے موسیقی کے آلات شامل نہیں تھے جلوس پہلے کی نسبت انتہائی سادگی اور تیز رفتاری کے ساتھ چل رہا تھا سبانی یا کلامی پابندیوں اور محدود وقت کی قید کے باعث جلوس کا محول پہلے سے کہیں زیادہ پرسوز و پرملال ہو چکا تھا ان پابندیوں کی وجہ سے کمپنی کی حکومت تازیہ کے جلوسوں پر بہت حد تک اپنا کنٹرول حاصل کر چکی تھی انیس سو سنتالیس میں پاکستان بننے کے بعد ہندوستانی شیعہ مہاجرین کی پاکستان ہجرت کے نتیجے میں چپ تازیہ کے جلوسوں کی روایت زیادہ تر سندھ اور پنجاب میں متعارف ہوئی اگرچہ نئی مسلم حکومت کو ایسے مذہبی جلوسوں سے کسی قسم کی کوئی دکت نہ تھی لہٰذا چپ تازیہ کے جلوس بھی حسبے روایت نکالے گئے جن میں وقت کی قید کے ساتھ ساتھ زبانی پابندیوں کو بھی پہلے کی طرح بقاعدہ طور سے ملہوز خاطر رکھا گیا ناظرین پاکستان میں چپ تازیہ کی روایت زیادہ تر مقبولیت حاصل نہ کر سکی اور صرف ایسے علاقوں یا شہروں کی حد تک محدود ہو کر رہ گئے جہاں شیعہ مہاجرین آباد ہوئے آٹھ ربیل اول کو چپ تازیہ کا جلوس محرم الحرام کے سلسلہ ازاداری سید و شہدہ کا اختتامی جلوس یا رسمی طور پر رسوم ازادہ کے اختتام کا اعلان بھی سمجھا جاتا ہے محرم الحرام